اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سباب ہی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بشمار نامتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عظیم تہذیب وہ تمدن کے مالک تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بازمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص وہ عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پس کر روٹیاں پکاتی تھی لیکن اس ابراکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکری تھی کہ انہیں روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتی تھی بعد اوزہ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پھاڑ بن گیا تھا پھر ایک سالح شخص نے وہاں سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کی مقام کو صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیری اوپر افسوس خدا سے ڈڑر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیری اوپر اپنا غزب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نامت چھین لے اس عورت نے جواب میں مزاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہی ہو جب تک سرسار جا رہے ہیں مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرانا تھا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر اپنا غزب ڈھایا پانے جو کے زندگی کے بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا یہاں تک کہ قہت نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئے کہ ان کے زخیرہ کے ہوئے تمام غزہ ختم ہو گئے آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانند دھیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتے تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے ہسی کے روٹی لے سکے کفران نامت قہت اور ان کی بدھالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ نے اس بستی کے بھی مثال بیان کے ہے جو محفوظ اور مطمئن تھے اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس بستی کی رہنے والوں نے اللہ کی نامتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا صرف ان کے ان اعمال کے بنا پر کے جو وہ انجام دی رہی تھے اور یقینہ ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کے خاطر بلق کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مارب تعمیر کیا ہوا تھا سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیعہ و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کہتے باڑی کو رومک بخشی ان باغات کی درختوں کی شاخیں اس قدر پہلوں سے لدی ہوئے ہوتی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کی نیچی سے گزرتا تو پہل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پہلوں سے بھر جاتے لیکن نامتوں کے کسرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کی درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضائفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقان ہلتماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدایہ ہماری سفروں کی درمیان فاصلہ زیادہ کر دی انہوں نے اللہ تعالی سے یہ التماس اس لیے کیا تاک غریبوں بے نواح لوگوں عمرہ اور ثروت مند ان کی ہمراہ سفر نہ کریں ان کی خواہش یہ تھے کہ آبادیوں کی درمیان خشکے ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکت دست اور کم آمدنے والی لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں اللہ تعالی نے ان مغرور پیٹ کی پجاریوں پر اپنا غزب نازل کیا بعض روایتوں کی مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سہرائی چوہوں نے مارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھو کھلا کر دیا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سلاب آ گیا اور اس بند میں پانے بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں اس سے ایک بہت بڑا سلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کہہیتیاں ان کی محل اور گھرپانے میں غرق ہو کر نابود ہو گئے ان کی باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کی درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں خوش الہان پرندی وہاں سے کوچ کر گئی تھے جبکہ الو اور کوئی نے قوم سبا کے کھندرات میں اپنے گھونسلی بنا تھے اس بات کا ذکر سورہ سبا کے آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ملتا ہے اور آخر میں سورہ سبا کے آیت نمبر سترہ میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے یہ ہم نے ان کے ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم نہ شکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں موسیقی